یا شہر البرکاتہ یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند ایک اقوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ ان اقوال سے ہم سب کی ہدایت کا سامان ہوگا مولا علی فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالی کے عذاب سے نڈر ہو جاتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے اور آپ دیکھیں جو لوگ گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں اور نڈر ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کو کبھی کسی کو جواب ہی نہیں دینا تو آہستہ آہستہ ان کا ایمان جاتا رہتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے اسی طرح مولا علی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جس کسی سے دوستی یا دشمنی رکھے تو محض اللہ کے لئے رکھے اور اگر کسی سے خوش یا ناخوش ہو تو صرف اللہ کے لئے ہو اسی طرح فرمایا کہ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو کیونکہ جس طرح قطروں سے دریاء بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہی آج کا درس بھی تھا ایک جس میں نے آپ سے کہا کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ان کے ذہنوں کو شفاف اور پاک رکھو غلازت اور گندگی سے بچاؤ اپنی سوچوں کو بھی پاک رکھو تاکہ عبادت میں دل لگے نماز میں جو الٹے سیدھے گندے خیالات آتے ہیں کیونکہ ہم نماز کے باہر جو کرتے پھرتے ہیں تو نماز میں پھر وہی خیالات وسوسوں کی صورت میں آتے ہیں کسی شاعر نے کہا نا کہ ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ جب کعبے میں جاتے ہیں تواف کرنے کے لئے تو کعبہ بھی کہتا ہوگا کہ کیوں پلید کرتے ہو مجھے اپنے گندے غلیز قدموں سے مجھے کیوں خراب کر دی مجھے کیوں خراب کرتے ہو اپنے اس ریاکاری کے توافوں سے مجھے پتا ہے تم کیا کرتے پھرتے آئے ہو باہر اب اندر آ کر انہی قدموں سے مجھے پلید کرتے ہو تو بس وہی کیفیت ہے ہماری کہ جب نماز میں داخل ہوتے تو جن سوچوں کو ہم پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی پھر خیالات آتے ہیں تو اس لئے سوچوں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے اپنے سوچوں کو پاک کرو کہ یہ قطروں کی مانند ہے جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے سوچوں سے ایمان بنتا ہے سوچوں کو یہ گندے غلیز پانی کے قطرے کہیں جمع کرو تو گندہ قلیز دریا بنے گا شفاف قطریں ہوں گے تو اچھا ستھرا دریا بنے گا مزید فرمائے کہ ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مسئیبت میں سابر اور نعمت میں شکر گزار رہے سبحان اللہ یہ سبر اور شکر کہنا آسانے میرا بھائی کرنا مشکل ہے جب سر پہ پڑتی ہے نا تو پھر انما اشکو بثی وحزنی الاللہ یہ یعقوب علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں کہ میں اپنے غم و علم کا جو ہے اظہار اپنے رب کے آگے ہی کروں گا بس تو مغلوق کے آگے سبر اور رب کے آگے میں بیان کروں گا اپنے دل کی دعا کروں گا یہ نہیں کہ شکوا کروں گا دعا کروں گا کہ اللہ مجھ پر آسانی کرے مزید براہ فرمایا کہ ایمان وہ روشن ستارہ ہے جو کبھی بے نور نہیں ہوتا سبحان اللہ اور ہم دنیا کے روشنیوں میں نور تلاش کرتے پھرتے پھر فرمایا کہ ایمان زبان کے اقرار اور آمال بدد کا نام ہے پھر فرمایا کہ ایمان اور عمل ہمزاد ہیں ہمزاد پر ہم نے پہلے بات کی ہے نا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے دو قسطوں میں ہم نے اس پر بات کی تھی کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے تو ایمان اور عمل یہ ہمزاد ہے جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ بھی ایک کو دوسرے کے بغیر قبول نہیں فرماتا پھر فرمایا کہ اخلاص ایمان کا آلہ درجہ ہے اور اخلاص ہی عبادت کا داروبہ دار ہے تو عبادت اخلاص سے کی جاتی ہے تو پھر وہ آلہ درجہ کی عبادت ہوتی ہے اور عبادت کی تکمیل کا ذریعہ بدتی ہے وَبَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخَ